حکومت آئین پر چلے اور ادم اعتماد کی تحریک پر دھمکیوں یا تشدد کے بغیر ووٹنگ کی اجازتیں ہیومن رائٹس ووچ کا مطالبہ ایشیا کے لیے سو سی ایڈ ڈائریکٹر پیٹریشفیا گو سمن کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنے حامیوں کو بھرپور پیغام دینا چاہیے کہ وہ جمہوری عمل کو سبوتاز نہ کریں ممکنہ طور پر تشدد پر مپنی تصادم کے لیے سٹیج تیار ہو گیا ہے ایسے روکنے کی کوششیں ایک ایسے ادارے کے لیے مزید خطرہ ہیں جو نمائندہ حکومت اور قانون کی بالا دستی کے لیے کلی ہی ہے سندھ ہاؤس میں کسی کو چھپا کر نہیں رکھا نیازی سرکار اب سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کر رہی ہے بیبلز پارٹی اراکی نے اس املی کی جانب سے خدشے کا اظہار تحفظ و رحم کرنے کا مطالبہ کر دیا عبدالقادر پٹیل آغا رفی اللہ مہرین بھٹو سمیت دیگر اراکین نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت دہشت گردی پر تلی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کی تنصیبات یا کسی رکن کو نقصان پہنچا تو اس کی ساری ذمہ داری نیازی سرکار پر ہوگی حکومت اراکین کو ان کا حق استعمال کرنے سے روک رہی ہے حکومت کو فیصلہ سمجھ آ گیا ہے اس لیے گھنڈا گردی کر رہی ہے اور تشدد کی سیاست کو پروان چڑھا رہی ہے بیپلز پارٹی رہنما خورشید شہ برس پڑے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے یہی رویہ رکھا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا ہمیں بھی حق ہے کہ اپنا تحفظ کریں حالا آپ کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی بیپلز پرمان سے پوچھتا ہوں کہ تیس سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں ہمارے مدرسوں کے بچوں کو آپ نکالتے ہیں عمران خان کے خلاف جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں ان کی کامپیں ٹانگیں گی امریکی صدر کے سامنے ممبر اور پارلمنٹ کے ضمیر خریدنے کے لیے یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں ان کو سب ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز دیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے انشاءاللہ ایک گین سے تین وکٹیں گریں گی ستائیس تاریخ کو میں چاہتا ہوں میری قوم نکلے اور اسلام آباد میں پہنچ کے بتائے دنیا کو کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ایچائی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان چوروں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان ڈاکوں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان منافقوں کے خلاف کھڑے ہیں امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں چوری کے پیسوں سے عراقی نے اسمبلی کو خریدا جا رہا ہے قوم پر لازم ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو ان سب نے مجھے موقع دیا ایک گین سے تین وکٹیں گراؤں گا جو تین چوہے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا وزیراعظم عمران خان نے سواد جلسے سے خطاب میں کہا چہواز شریف امریکی صفیر کے سامنے سوٹ پہن کر انگریزی بولتا ہے عدالت بلائے تو اس کی کمر میں درد ہو جاتی ہے اسے جیل جانے کا ڈر لگا ہوا ہے فضل الرحمان کو مولانا نہیں کہہ سکتا یہ دین بیچ رہا ہے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے ان کی امریکی صدر کے سامنے کامپیں ڈاگتی ہیں جس کے اربو روپے باہر پڑے ہو وہ بھی پرچیاں پکڑ پر بیٹھتا ہے شہباز شریف نے پانچ سال کے لیے مائنس پی ٹی آئی فارمیولے پر قومی حکومت کی تجویز دے دی کہتے ہیں عمران خان عوام کے سامنے بری طرح ناکام ہو چکے انہیں اماندار بھی نہیں کہا جا سکتا اسے کوئی اماندار نہ کہے تبدیلی کے نارے کے نتیجے میں ہی پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو گیا بے روزگاری بڑھ گئی مہنگائی کا حال سب کے سامنے ہیں عمران خان نے اداروں کو مفلوج کر دیا ہے عمران خان دو ارب ڈالرز ملک میں لے آتے تو بڑی قومی خدمت ہوتی انہوں نے تو دعویٰ دو سو ارب ڈالر واپس لانے کا کیا تھا اس وزیراعظم سے ہاتھ ملانے کی کوئی خواہش نہیں ملک میں کرونا سے مزید دو افراد جام بھاک ہو گئے انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دورات ملک میں پانچ سو چودہ مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشارہ یا تین دین فیصد ریکارڈ کی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے اٹیس ہزار پانچ سو پچانوے ٹیس کیے گئے پاکستان میں کرونا کے پانچ سو چالیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم عمران خان کی یونسک یونکو جمہوریہ کوریا کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات تویٹر پیغام میں کہا پاکستان اور جمہوریہ کوریا کے درمیان دو طرف تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں اسلام علیکم جی این کے ساتھ میں ہوں فائک محمود میں ہوں حفظہ امتیاس اور اس بلٹن میں انزلائر فان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے انتقابی مہم شہدان پر الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے درخواست وزیراعظم عمران خان اور عصد عمر کی جانت سے دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی نے انتقابی مہم چلانے پر الیکشن کمیشن کے نوٹسز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اس بارے میں مزید تفسرات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسیب ملک سے حسیب ملک بتائیے گا درخواست میں کیا کہا گیا ہے جو بالکل یہ وزیراعظم عمران خان اور عصد عمر کو الیکشن کمیشن کا نوٹسز موصول ہوا ہے جس کے اوپر یہ عصد عمر جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے الیکشن کمیشن کا نوٹسز جو تھا اسے چیلنج کرنے کے لیے یہ درخواست جو ہے دائر کی ہے قانون سازی عصد عمر کا یہ بعد میں گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے یہ کہنا تھا کہ قانون سازی کے ذریعے پبلک آفیس وولڈر انتخابی مہم میں حصہ لینے کی اجازت تھی جبکہ ایک قانون سازی کی گئی تھی عصد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پبلک آفیس وولڈر جو ہیں وہ انتخابی مہم جو ہے اس کا حصہ بن سکتے ہیں انہیں اجازت دی جائے قانون سازی ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں وزیراعظم اور میں نے درخواستیں جو ہیں وہ دائر کی ہیں یہ ان کا کہنا تھا جو کہ درخواست کے حوالے سے درخواست کے اندر ان کے جانب سے یہ معافی فارشتہ کی گئی ہے کہ درخواست آج ہی سماعت کے لیے بھی مقرر کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ معتل کیا جائے تو یہ ایک اہم جو ہے آج حصد عمر وفاقی حکومت کے وزیر کی جانب سے جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا گیا جہاں پہ یہ سرخواست دائر کی گئی ہے بہت شکریہ حصیب ملک آپ ہمیں بتا رہے تھے رانوما تحریک انصاف حصد عمر کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں آج ہم بھی فائل کرنے آئے ہیں ایک قانون سازی کی گئی تھی قائم کے اختیار کے مطابق کہ اجازت دی جائے پبلک آفس ہولڈرز کو بھی کہ وہ الیکشن کے اندر کیمپین کر سکے اس طریقے سے دنیا کے اندر اجازت ہوتی ہے تو وہ اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے نوٹسز ایشو کر دیئے وزیراعظم کو بھی مجھے بھی اور بہت سارے لوگوں کو کہ آپ لوگ کیوں گئے ہیں تو ہم نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے وزیراعظم اور میں دونوں اس کے دستخط بننا ہے ایس انڈیویجن پیٹیشنر کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیولی ڈن لیجسٹیشن کو اور رائیڈ کر کے قانون کو اور رائیڈ کر کے اپنی طرف سے کوئی اس کی انٹرپیٹیشن کر دیئے اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ادم اعتماد کے موقع پر سیاسی جماعتوں میں ممکنہ تصادم کے خلاف آئینی درخواست کا مسوعدہ تیار کر لیا ہے اور درخواست آج سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ادم اعتماد کے موقع پر سیاسی جماعتوں میں ممکنہ تصادم کے خلاف آئینی درخواست کا مساویدہ تیار کیا ہے اور یہ درخواست آج سپریم کورٹ میں دائر بھی کر دی جائے گی سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے ادم اعتماد کے موقع پر سیاس جماعتوں میں ممکنہ تصادم کے خلاف آئینی درخواست کا یہ مساویدہ تیار کیا گیا ہے اور آج ہی یہ سپریم کورٹ میں دائر بھی کی جائے گی سپریم کورٹ بار نے تصادم روکنے کی آئینی درخواست کا مساویدہ آج تیار کر لیا ہے اور ادم اعتماد سے متعلق ترخواست آج ادارت عظمہ میں دائر بھی کر دی جائے گی اور اسی بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور اب بعد تحریک ادم اعتماد کی حکومت آئین پر چلے اور ادم اعتماد کی تحریک پر دھمکیوں یا تشدد کے بغیر ووٹنگ کی اجازت دے ہیومن رائٹس ووچ نے مطالبہ کر دیا ہے ہیومن رائٹس ووچ کی ایشیا کے لیے اسوسیٹ ڈائریکٹر پرٹریشیا گوسمند کہتی ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنے حامیوں کو بھرپور پیغام دینا چاہیے کہ وہ جمہوری عمل کو سبتاز نہ کریں ممکنہ طور پر تشدد پر مبنی تصادم کے لیے سٹیج تیار ہو گیا ہے اسے روکنے کی کوششیں ایک ایسے ادارے کے لیے مزید خطرہ ہیں جو نمائدہ حکومت اور قانون کی بالا دستی کے لیے کلی دی ہے اور سندھ ہاؤس میں کسی کو چھپا کر نہیں رکھا نیازی سرکار اب سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کر رہی ہے پیپلز پارٹی ایراکی نے اسمدی کی جانب سے خدشے کا اظہار کیا گیا تحفظ وراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا عبدالقادر پٹیل آخر رفی اللہ مہرین بھٹو سمیت دی کراراکی نے اپنی مشتر کا بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت اشودگردی پر تلی ہوئی ہے سندھ ہاؤس کی تنصیبات یا کسی روکن کو نقصان پہنچا تو اس کی ساری ذمہ داری نیازی سرکار پر ہوگی موسیقی